تاجکستان سیکولر انتہا پسندی کی زد میں وست ایشیا کی مسلم ریاست تاجکستان سیکولر انتہا پسندی اسلام دشمن پالیوسیوں کی شدید زد میں ہے ستر لاکھ نفوس سے زائد عبادی کا یہ ملک اپنی سیاسی آزادی کے باوجود مذہبی طور پر روس کے کیمونسٹ حکومت کے زیر تسلط ہے الجزیرہ ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چند مہینوں میں انتہا پسند سیکولر حکومت نے اسلامی سرگرمیوں پر پہلے سے آئد پابندیوں میں مزید سخت قواعد جاری کیے ہیں تیرہ ہزار مسلمانوں کی زبردستی داڑیاں مونڈی گئیں خواتین کو ہجاب اور سکاف ترک کرنے کی ہدایات کی گئیں اسلامی لباس فروخت کرنے والی دکانیں سیل کر دی گئیں حاجیوں کا کوٹا آٹھ ہزار سے کم کر کے تریسٹھ سو کرنے کے ساتھ ساتھ پینتیس سال سے کم عمر افراد پر حج کرنے پر مکمل پابندی بھی آئد کر دی گئی ہے دلچسپ مگر افسوسناک عمر تو یہ ہے کہ سو فیصد خواندگی رکھنے والا یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک اپنی آزادی سے لے کر آج تک عدم استحکام کا شکار ہے جبکہ ملک کا سربراہ اور صدر امام علی رحمہ نوف جو گزشتہ بائیس سال سے اقتدار کے بلا شرکت غیر مالک ہے اسلامی اقدار کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اپنی تمام تر طوانائیاں اسلام کو مٹانے کے لیے صرف کر رہا ہے یہ عمر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ایک طرف تو مسلمان ملکوں میں داڑی کی دشمنی میں تمام تر قانونی اور اخلاقی تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف غیر مسلموں کے ہاتھوں داڑی کی افادیت ثابت ہو رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ رویش تاجکستان کو مزید تنزلی اور ادم استحکام کی طرف لے جانے کیلئے کافی ہے کیونکہ ترقی استحکام اور قوت کے تقاضے کچھ اور ہیں کسی بڑے علمیے کے رونما ہونے سے پہلے تاجکستان کی حکومت ہوش کے نہ ہن لے جن عوامل کی وجہ سے سوویت جونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا تاجک عوام پر ایسی ہی اسلام دشمن پالیسیوں کو مسلط کیا جا رہا ہے تاجکستان نے اگر یہی رویش اختیار کی رکھی تو وہ وقت دور نہیں جب تاجک عوام بھی اپنے حکمرانوں کے مددے مقابل ہوگی وسال اردو حق کا راہی اپنے حابی موسیقی